جیون میں سامانک رم میں ہم آج چاہے اپنے وقتگت پاریوارک پروفیشنل ویعاوسائیک یا ساماجک جیون کو دیکھیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ اپنے آپ میں ہمارے جیون کے نظرانے کتنے بھاگوں کو پروابط کرتا ہے اس اندر میں پنڈٹریرام شرم آچارے جی نے اپنی پستک گہنا کرمنوں گتی کرن فل کا سنشت ستھانت میں لکھا ہے دنیا ایک لمبا چوڑا بہت بڑھیا بلوری کانچ کا چمکدار دربن ہے اس میں اپنا موہ خوبہو دکھائی پڑتا ہے جو ویقتی جیسا ہے اس کے لئے ترگنمائی سرسٹی میں سے ویسے ہی تتو نکل کر آگے آ جاتے ہیں یہ جو ترگنمائی سرسٹی کی بات ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ست رج اور تم یعنی پوری طریقے سے ساتوک یعنی پیور سوروک رج مطلب تھوڑا سا ہلچل یکت ساتوک سے تھوڑا کم اور تم سے تھوڑا بہتر سوروک اور تمس مطلب پورا ڈارکنس یعنی پوری طریقے سے ایسا سوروک ویقتیتو کا جو بلکل نکاراتمک درسٹی میں دیکھا جاتا ہے تو یعنی یہ تین گڑوں کا جو ٹائٹریشن ہے اس سے یہ سرسٹی بنی ہوئی ہے ڈیپینڈ ہم پہ کرتا ہے کہ ہم اس میں سے کیا چوز کرنا چاہ رہے ہیں اور کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں ہماری روچی کے حساب سے وہ ہم چوز کرتے ہیں آگے کہا جا رہا ہے کہ کروڑھی منوش جہاں جائے گا کوئی نہ کوئی لڑنے والا اسے مل ہی جائے گا گھڑا کرنے والے کو کوئی نہ کوئی گھڑ دوستو مل ہی جائے گی انیعی منوش کو سب لوگ بڑے بےہودے اسبے اور دنڈ دینے یوگی دکھائی پڑتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اپنی منو بھاوناوں کو منوش اپنے سامنے والوں پر تھوپ دیتا ہے اور انہیں ویسا ہی سمجھتا ہے جیسا کہ وہ سویم ہے اب ان لائنوں کو ان پکتیوں کو جب ہم پڑتے ہیں تو انسان نہ جانے کہاں کہاں چیزوں کو دوڑا کے دیکھے گا تو کانٹیکسٹ پہلے یہی سیٹ کریں ہم کہ ہم اور ہمارے آس پاس کی سامان جیون کرم میں ہم ان وشیوں کو اس چنتن کے ادھار پر سوچنے کی پوشش کریں آگے گردیو لکھتے ہیں کہ سادھوں کو اسادھوی استریوں سے پالا نہیں پڑتا ویدیا بھیاسیوں کو سدگیان مل ہی جاتا ہے جگیاسوں کی گیان پیپاسا پوری ہوتی ہی ہے ستیوگی آتمائیں ہر یوگ میں رہتی ہیں اور ان کے پاس سدیو ستیوگ برتتا ہے یعنی کہ یہ ہمارے اپنے چین پر نردھارت ہے اور یہ بات کتنی وششت ہے کہ سریشت گونوں کو لے کر جو لوگ ہیں وہ ہر یوگ میں رہتے ہیں مطلب چاہے آج آپ اس کو کلیوگ بھی کہیں تو بھی جو اچھا ہے وہ اچھا ہے جو برا ہے وہ برا ہے مطلب کہ ہمیں یہ دیکھنا سمجھنا ہوگا کہ جب ستیوگ بھی آئے گا تو ستیوگ میں ایسا نہیں کہ سب ہی اچھے ہو جائیں گے تینوں گون تو پھر بھی رہیں گے کیونکہ سریشتی اس سے بنی ہے گردیو اس میں لکھتے ہیں آگے کہ ہمارا یہاں کہنے کا تات پر کبھی نہیں کہ دنیا دودھ سے دھولی ہوئی ہے اور آپ اپنے درشتی دوش سے ہی اسے برا سمجھ بیٹھیں مطلب اوپر کی پنکتیوں کو پڑھتے پڑھتے انسان نہ کبھی کبھی یہی سوچے گا کہ بتاؤ یار دنیا دودھ کی دھولی ہوئی اور ہمیں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے بار بار گردے ہوئے ایک بات یہ ریپیٹ کرتے ہیں جو لکھ رہے ہیں وہ یہاں پر پیچھے کی پنکتیوں میں یہ بار بار دھورایا جا چکا ہے کہ دنیا ترگن مئی ہے ہر ایک وستو تین گنوں سے بنی ہوئی ہے یعنی کی اب یہ نربھر ہم پہ کرتا ہے کہ اچھائی برائی اور نہ جانے کتنے سروپ کی اس دنیا میں بفتی ہیں پرستتیاں ہیں چیزیں ہیں اب نربھر ہم پہ کرتا ہے کہ ہم اس میں سے کیا دیکھنا کیا چلونا کس پہ گوھر کرنا پسند کرتے ہیں یدی ہم پوری طریقے سے یہی سوچتے رہیں گے کہ سب گڑھ بڑھے سب گڑھ بڑھے تو ہم نے اگر سوچ لیا تو سنسار روپی درپڑ میں ہم نے چاروں اور گڑھ بڑھی گڑھ بڑھ دکھائی دے گی لیکن کبھی اگر ہم نردھارت کرنے نہیں چلو آج میں اگلے دو گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے پانچ منٹ کے لیے یہ دیکھتا ہوں کہ اچھا کیا ہے میرے آس پاس بھورے لوگ ہیں لیکن اچھے بھی تو ہیں تو یہ بات تھوڑی کمپلیکس ضرور نظر آتی ہے لیکن بار بار اس کو پڑھنے چنتن اور منن کرنے سے سمجھ میں آئے گا کہ سچمچ ہماری منستیتی سے ہم کافی کچھ بدل سکتے ہیں اپنی پرستیتی کو ہم سچمچ اس سنسار روپی درپڑ میں وہی دیکھتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں جن گڑوں کی پرولتا ہمارے اندر ہوتی ہے جب ہم اندر سے بڑے پرسند ہوتے ہیں تو ہم اپنے آس پاس ہم پرسندتہ ہی پرسندتہ رونتے ہیں اور جب خود ہم دکھی ہوتے ہیں تو کسی کے خوشی میں بھی ہمیں گم ہی گم دکھی دکھ نظر آتا ہے تو ایسی نظر نے کتنی گم بھیر باتیں ہیں جس کو اتنی سرالتا سے گرہ دیو نے پرستیت کیا ہے یہ پستک الگ سے بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں گہنا کرمنوں گتی ابھی کے لیے اس وشائے کا چنتن کریں اور محسوس کریں کہ اپنے آس پاس کیا سچو جیسا ہوتا ہے اور آپ محسوس کریں گے ہاں ایسا ہوتا ہے